دوستو واتس اپ کے اندر جو نیا پیمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر اگر آپ بینک ایک ایک ایڈ کرنے کے لیے جاتے ہو جب موبائل نمبر فیر فائنگ کی ٹائم آتا ہے اس میں ایک پرابلیم ہوتا ہے دیکھ سکتے ہو مطلب میرا جو واتس اپ نمبر ہے اسی نمبر کو میرا موبائل کے اندر ایڈ ہونا سیم کو ایڈ ہونا رکھنا ضروری ہے جیسے کہ یہ والا نمبر میرا جو موبائل ہے اس کے اندر ایڈٹ ہے یہ والا جو نمبر کا سیم ہے لیکن پھر بھی یہ پرابلیم شو کر رہے ہیں اب اس پرابلیم کا مین کوس کیا ہے تو یہاں پہ جو پرابلیم ہے بس کے لیے آپ کا سیٹنگز کا پرابلیم ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو سیم ہے جو نمبر سے آپ واتس اپ اوپن کر کے رکھے ہو وہ تو آپ کا موبائل کا اندر ہوتا ہے لیکن پھر بھی یہ پرابلیم ہوتا ہے کیونکہ آپ کا جو سیم نمبر ہے وہ آپ صحیح طریقے سے سیٹ کر کے نہیں رکھے ہو تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کا سیم نمبر کو صحیح طریقے سے سیپ کرنا ہوگا سیٹنگز کے اندر جا کے اب وہ چیز آپ کیسے کر سکتے ہو اس کا پورا کیا سیلیشن آپ کو دیں گے صرف نمبر ڈالنے کے بعد یہ چیز ختم نہیں ہوتا ہے اس کا اور بھی پروسیزر ہوتا ہے وہ چیزوں آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا جیسے کہ آپ کا نمبر سیٹ بھی ہے تو وہاں پہ پلاس نائن وان ایبیلیبل نہیں ہے تو ابھی پروبلم ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کا وارڈ سیپ کے اندر جو نمبر سیٹ ہوئے ہیں وہ پلاس نائن وان انٹرنیشنل کوٹ کے ساتھ جو آپ کو ہمارا کنٹری کوڈ ہے انڈیا کا کنٹری کوڈ ہے اس حساب سے وہاں پہ سیٹ ہے تو اس بجائے سے جو ہے زازدار قسم میں نہیں ہوتا ہے اور کچھ قسم میں ایسا ہوتا ہے وہاں پہ نمبر وان ٹو سیوکے رہتا ہے تو اس کا اور بھی سارا کی سارا پروسیجور ہوتا ہے تو فون کا سیٹنگز کے اندر جا کے ہم لوگ دیکھ لیے تھے کہ کس طریقے سے یہ سارے سارے چیز کیا جا سکتا ہے تو اس پروبلم کا مین کو سمجھ لیا تو یہاں پہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ بسکلی دکھائیں گے تو اس لئے پہلے آپ کو سیٹنگز کے اندر جانا پڑے گا سیٹنگز کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں گے کافی سارا آپشن تو سیٹنگز کا ہے سیم کارڈ اینڈ موبائل نیٹور کے اوپر آپ کو کلک کرنا بڑے گا پھر اس سیم کو آپ سیلیٹ کیجئے جس نمبر سے آپ کا واتس اپ اوپن ہے جس نمبر سے آپ بسکلی جو آپ کا بینک اگر ہونڈ ہے اس کا ایٹ کرنا چاہتے ہو تو میرا کیس میں یہاں پہ جو ہے وی آئی انڈیا سیم نمبر وان ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا پھر یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایڈیڈ سیم کارڈ نمبر اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا بڑے گا جیسے کہ میں جو ہے نمبر وان دیکھے رکھا ہوں تو یہاں پہ ایک چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا یہاں پہ پلاس وان دینا ہوگا زیرو کو پریس کر کے رکھئے تو پلاس ہو جائے گا یہ دیکھ سکتا تو پلاس ہو چکا ہے and 9 وان دینا ہوگا کچھ کیس میں کیا ہوتا ہے یہ پلاس 9 وان نہیں ہوتا ہے صرف اور صرف یہاں پہ آپ کا جو موبائل نمبر ہے وہ ہوتا ہے and کچھ کیس میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک یا دو اس طرح کیا چیز ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ جس نمبر کو دینا چاہتا ہو جس نمبر سے آپ کا پرابلم ہے اس نمبر کو دینا پڑے گا رکھئے یہاں پہ ختم نہیں ہوتا ہے آپ ایسے سوچیں گے ویڈیو کو چھوڑ دیں گے پھر جا کے آپ کریں گے اور بھی نہیں ہوگا تو یہاں پہ اور بھی چیز ہے اس کو دیکھتے رہی ہے تو یہاں پہ جو میرا نمبر ہے اس کو میں دے دوں گا جو بھی میرا نمبر ہے اس کو میں دے دیتا ہوں دینے کے بعد یہاں پہ میں اوکی کروں گا تو یہ جو سیم نمبر ہے یہ ایڈیٹ ہو چکا ہے اب آپ کو واتس ایپ کے اندر پھر سے جانا ہوگا جیسے کہ یہ میں جو ہے واتس ایپ کے اندر پھر سے آ چکا ہوں and یہاں پہ میرا وائی کا جو آئی ڈی ہے اس کو میں اوپین کر لیتا ہوں and یہاں پہ پیومنٹ کے اوپر اگر آپ کلک کریں گے ساتھ ساتھ گیسٹ سٹارٹٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھئے آپ کا جس بینک کے ساتھ لنکٹ کرنا چاہتے ہو وہ سارے کے سارے بینک یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ رائیٹ کونڈن میں جو سارچ آئیکن ہے اس کو اپر کر کے بھی آپ سارچ کر سکتے ہو تو میرا جو ہے بینک آف انڈیا ہے اس کو سیلیٹ کرو پھر ویریفائی پہ کلک کر رہا ہوں and یہاں پہ دیکھئے جو میرا سیم نمبر ہے یہ ویریفائی ہونا چالو ہو چکا ہے تو آئی ہوپ یہ ویڈیو جو آپ کے لئے تھوڑا سا بھی ہیلپول رہا اگر آپ پھلا گیا ویڈیو ہیلپول ہے تو آپ کو جو فرینڈ سے اس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تک کہ اس کو بھی اگر پیمینٹ سے ریلیٹیڈ واتس اپ کا پیمینٹ سے ریلیٹیڈ پرابلم ہو جائے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بھی پرابلم سالف ہو جائے تھانکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو کیپ شیئرنگ کیپ واشنگ کیپ لائکنگ اینڈ سبسکرائبنگ ساتھ ساتھ جو بیل ہے کہ نہیں گھنٹی اس کو بھی پریس کر دیجئے گا تک اس طریقے کا لیٹسٹ جو ٹیکنگلوجی سی لیٹیڈ ویڈیو میں ڈالتا وہ آپ کا نوٹیفکیشن میں ملتا رہے ساتھ ساتھ جو اینڈ سکرین میں سارے کی سارے ہیلپول رہنگ ویڈیو ہے وہ جا کے بھی آپ دیکھ سکتے ہو تینکیو سو مچ